متعلق کرو علم حاصل کرو اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اختلاف کرے اللہ کے حجت پوری ہو جاتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے بعد بھی قرآن مجید ہے احادیث رسول بھی ہیں سیرت النبی بھی موجود ہیں پھر بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں دلائل کے ہونے کے بعد اللہ نے کہا دیکھو میں نے تو رکھا تھا دنیا میں میری باتیں بھی رکھا تھا میں نبی کے باتیں بھی رکھا تھا ان کی طرف التفات نہیں کیا ان کو چھوڑ کر ہر ایک کی طرف التفات کیا اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اب آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں اللہ نے یہ جو کہا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ اُمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ اس کا کیا معنی ہے اللہ نے کہا وَلَكِنْ اختلافُ جب بھی لوگوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض لوگ مومن ہو گئے بعض لوگ کافر بعض لوگ مومن ہو گئے بعض لوگ کافر کیوں ایسا اللہ نے دنیا میں لوگوں کی اصلاحہ کے لئے لوگوں کے صدھار کے لئے وقت اور حالات کے تحت انبیاء کرام کو بھیستا رہا انبیاء کرام کو بھیستا رہا انبیاء آتے رہے رسول آتے رہے لوگوں کو نصیتیں کرتے رہے اللہ کی طرف سے نازل گتا وہی لوگوں تک پہنچاتے رہے جن جن لوگوں نے اختلاف کر کے دلائل کو مان لے وہ مومن جس نے اختلاف کر کے دلائل کو نہیں مانا وہ کافر اسی طرح انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہوا تو اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے خلفہ راشدین کے ذریعے سے یہاں تک علماء اور دعات دائی حضرات کے ذریعے سے اللہ کیامت تک یہ دلائل لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے اپنے دلائل اپنے بینات اپنا اسلام لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے یہ پہنچنے کے بعد بھی جس نے اس کو مان لیا وہ مومن جس نے اس کا انکار کر دیا وہ کافر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ جو مومن اور کافر ہو رہے ہیں کیا وہ خود سے ہو رہے ہیں یا اللہ انہیں کر رہا ہے لوگ مومن اور کافر میں جو بٹ رہے ہیں اختلاف کے بعد دلائل کے آ جانے کے بعد تو یہ خود ہو رہے ہیں یا اللہ انہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی انبیاء کو بھیج کر یا صحابہ تابعین تابع تابعین علماء کرار محدثین یا دعات کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی انسان کے سامنے کر دی نشاندہی کر کے انسان کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر اللہ نے مجبور نہیں کیا اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ کوئی ایک راستہ اختیار کرے بلکہ بطور امتحان اس کو اختیار اور ارادے کی آزادی سے نوازا انسان کو اللہ نے کیا کیا بطور امتحان اس کو اختیار اور ارادے کی آزادی سے اللہ نے اس کو نوازا اس لئے کوئی اس کو اختیار اس کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے اور کوئی اختیار وہ آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اس کی کوئی اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرْ اس میں اشارہ ہے اس اختیار کی طرف اس آزادی کی طرف جو اللہ نے انسان کو دیا ہے گویا کہ اللہ نے انسان کے آگے اختیارات رکھے اس کو مجبور نہیں کیا انسان محض ایک قد پتلی نہیں ہے کہ اللہ نے جو کر دیا جو لکھ دیا اس کے مطابق ہی چلے گا نہیں بلکہ اللہ نے جو جو چاہا وہ تو اللہ لکھ دیا ساتھی ساتھ انسان کو اختیار اور آزادی سے نوازا اب اس اختیار اور آزادی کا جو بھی صحیح استعمال کرتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے اس اختیار اور آزادی کا جو غلط استعمال کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی ایک موٹی سمسال ہی دیتا ہو کہ ایک آدمی ہے جو شراب پیتا ہے پیتا ہے اس نے ایک بار ارادہ کیا کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا اب اتنے فاق سے اس کے آگے شراب کی بوٹل آگئی ہے ابھی بھی اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ شراب کی بوٹل اٹھائے یا نہ اٹھائے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ شراب پیئے یا نہ پیئے اللہ تعالیٰ زبردہ سے اس کو شراب پیلواتا نہیں ہے اختیار ہوتا ہے وہ سوچ اور سمجھ اور وہ عقل سلیم سے اللہ میں سے نوازا ہے وہ اختیار اور آزادی اللہ اس کو دی ہے اگر وہ پھر بھی اٹھا کر پیتا ہے تو اپنے اختیار کا اس نے غلط استعمال کیا اس لئے وہ شرابی بن گیا یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے اس مزمون کے حساب سے وہ کافر ہو گا اگر اس نے اپنے اختیار و آزادی کا صحیح استعمال کیا اور کہا گیا میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا نہ ہی پیوں گا تو گوئے کہ اس نے اپنی اختیار و آزادی کا صحیح استعمال کیا اس لئے اب وہ شرابی نہیں رہا یا پھر یوں کہہ لیجیے اس مزمون کے حساب سے وہ مومن ہے تو اللہ نے جو اختیار اور آزادی اللہ نے جو دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا یہ مومن ہونا ہے اس کا غلط استعمال کرنا یہ کافر ہونا انسان کو کافر کر دیتا ہے اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفْر جب دلائل آ جاتے ہیں اختلاف چلتا رہتا ہے دلائل آنے کے بعد اختلافات میں شدت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اگر جس نے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کیا دلائل کو مال لیا وہ مومن ہے دلائل کے حاجہ اختلاف کرے اور اپنے اختیارات اور آزادی کا غلط استعمال کرے وہ کافر ہو جاتا ہے تو گیا کہ ہر نبی کے زمانے میں یہ تاریخ دورائی گئی نبی جب بھی دلائل لے کر آئے جس نے بھی اپنے اختیارات سے استعمال کیا نبی پر ایمال لیا ہے وہ مومن